اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو روحانی وزائف ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید میرے پیارے بزرگو بھائیو بہنو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میرے نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ ہر وبا ہر بیماری سے محفوظ رکھے آمین ناظرین آج جو عمل میں آپ لوگ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہو یہ محبت کا عمل ہے اور اس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بھی اگر محبت نہیں کرتا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے دل میں محبت پیدا ہو جائے آپ کے لئے تو آپ یہ چھوٹا سا عمل کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سامنے والے کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو جائے گی اگر میری کوئی بہن بیٹی ہے اس کا شہر ہے اور وہ ظالم ہے وہ محبت نہیں کرتا مارتا پیٹتا ہے بیوی کو عزت نہیں دیتا تانے دیتا ہے ہر وقت کے روز لڑائیاں گھر میں روز پریشانیاں روز کی ٹینشن ہیں گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں روز جب بھی گھر آتا ہے لڑائی شروع کر دیتا ہے تانے دیتا ہے اور نا پسند کرتا ہے اپنی بیوی کو تو اس کے لئے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اگر میری کوئی بہن ہے اس کا بھائی اس سے پیان نہیں کرتا لڑتا رہتا ہے جھگڑتا رہتا ہے اور کوئی بات نہیں مانتا اس کے لئے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اگر کوئی بیٹا ہے اس کے والی صاحب اس پر بہت زیادہ غصے کرتے ہیں وہ یہ چاہتا ہے ان کا غصہ کم ہو جائے ان کے دل میں میرے لئے محبت ہو جائے آپ اس چیز کے لئے عمل کر سکتے ہیں اگر میرے کوئی والی صاحب ہیں اگر کوئی والی صاحب ہیں وہ اپنے بیٹے کے لئے عمل کر سکتے ہیں ان کا بیٹا عزت نہیں کرتا ہے غصہ کرتا ہے چڑھ چڑھا پن کرتا ہے اگر والی صاحب کوئی کام بول دیں تو غصہ کر کے دکھاتا ہے تو اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لئے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اگر میری کوئی ماں ہے بہو عزت نہیں کرتی ہر وقت آنے دیتی ہے لڑتی رہتی ہے آپ اس چیز کے لئے عمل کر سکتے ہیں کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے بہو ساس کے لئے کر سکتی ہے بھائی بھائی کے لئے عمل کر سکتا ہے کوئی منگیتر ہے وہ چاہتا ہے کہ میری منگیتر کے دل میں محبت پیدا ہو جائے لڑکا ہے لڑکی کے لیے کر سکتا ہے لڑکی ہے لڑکے کے لیے کر سکتا ہے تو یہ خاص محبت کے لیے عمل ہے اور یہ مجرب عمل ہے اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ و تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ سامنے والے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی آپ کے لیے اور آپ کے لیے تڑپے گا آپ کو ٹائم دے گا آپ کی فکر کرنا شروع کر دے گا ناظرین عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے روحانی وضائف ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کر لیجے تاکہ ہر آنے والے وضائف اور دعائیں آپ کو اسکرین پر مل سکیں آئیے ناظرین عمل کی طرف چلتے ہیں عمل کو آپ دیکھ لیں اسکرین پر بھی آ رہا ہے سب سے پہلے آپ نے نماز عشاء کے بعد یہ کرنا ہے جب آپ بستر پہ جا کے لیٹ جائیں نماز عشاء پڑھ لیں اس کے بعد آپ بستر پہ جا کے لیٹ جائیں سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی کو ایک بار پڑھنا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو آپ نے سو بار پڑھنا ہے ایک تذبی پڑھ لیں اس کے بعد آپ درود ابراہیمی ایک اور بار پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس بندے کے لیے دعا کریں اور ذہن میں تصور میں اسی کا سوچے گا جب آپ یہ تذبی پڑھنے ہو تصور میں آنکھیں بن کر کے اسی بندے کا ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے اور جب آپ دعا کر رہے ہوں آنکھیں بن کر کے اس وقت بھی اسی بندے کے بارے میں سوچ رہے ہوں آپ دعا کریں گے دیکھئے گا کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ وطاللہ ریزرڈ آجے گا آپ خود دیکھیں گے وہ بندہ آپ سے کتنی محبت کرنا شروع کر دے گا چاہے آپ کا شوہر ہے بھائی ہے بہن ہے بہو ہے ساس ہے والدہ صاحبہ ہیں دوست ہیں آپ کے استاد ہیں بوس ہیں کوئی بھی ہو آپ جب یہ عمل کریں گے کچھ ہی دنوں میں آپ کو ریزرڈ مل جائے گا سامنے والے کے دل میں محبت ڈالنے کا خاص عمل ہے یہ اور آپ کو خود ریزرڈ ملے گا آپ مجھے پھر کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے اور یہ عمل آپ جب تک کریے گا جب تک سامنے والے کے دل میں محبت پیدا نہ ہو جائے یہ کچھ ہی دنوں میں آپ پڑھتے رہیں معمول بنائیں اور دیکھیں آپ اس کا ریزرڈ خود دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہوگا سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا زیادہ سے زیادہ عجر ملے روحانی وضائف ٹیچر کو اجازت دیجے اللہ نے گمات